سبھی بھائیوں کو نمشکار ساتھیوں آپ سے بینٹی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جڑ جائیں اور اپنے اور ساتھیوں کو بھی جڑنے کے لیے کہیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر آگے کریں اپنے ساتھیوں کو بولیں ابھی ہم اپنی بات رکھنے والے ہیں اور آپ سے نرود ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں کو جڑنے کے لیے بولیں آپ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان کو بھی کہیں آگے کے لیے بھی آپ اس بات کا دھیان رکھیں کیونکہ ہماری طاقت آپ لوگ ہو آپ لوگوں کے مدم سے ہماری بات صحیح جاتی ہے اور جو باقی کے بڑے بڑے چینل ہیں آج تک جیسے وہ تو ہماری بات نہیں پچھاتے وہ تو ہمارے اُلٹی تو پچھاتے ہیں صدی بات وہ نہیں پچھاتے صدی بات تو جو ہے وہ آپ ہی ہماری طاقت ہو آپ کے مدم سے ہی جاتی ہے تو سوشل میڈیا ہمارے سارے بھائیوں سے میری امیزہ کے لیے بینٹی ہے کہ وہ جادہ سے جادہ ہماری بات کو فیلانے میں صحیح کیا کریں تو سب ہی کو ساتھ میں جادہ سے جادہ جوڑ دیں ساتھیوں آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو قانون بڑے ہیں یہ جو اندولن چل رہا ہے کیا یہ قانون کیول کسان کو نقصان پہنچائیں گے کیا یہ اندولن کیول کسانوں کا ہے اس پہ دھوڑی چرچہ کریں گے اور جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں جو ہمارے ایسی بھائی ہیں بی سی بھائی ہیں سہر والے بھائی ہیں وہ اور اس بات کو اپنے جادہ ساتھیوں تک پہنچائیں اور گمبیرتہ سے میری بات پہ ویچار کریں یا جو کرمچاری بھائی ہیں ساتھیوں آج جو اندولن چل رہا ہے وہ بے شک کسانوں نے سرو کیا ہے لیکن یہ جو قانون ہے یہ کھیتی قانون نہیں ہے یہ کھیتی بیپار قانون ہے کھیتی بیپار کا مطلب ہے کہ پوری جو ہمارا اتفادن ہے اس کا بیپار اب چند لوگ کریں گے اس کے لیے قانون بنائے ہیں اور یہ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کسان کا اتفادن بڑھے گا یا کسان کا زیادہ منافع ہوگا وہ مطلب نہیں ہے ان کا مطلب ہے کہ آپ کے بیچ سے سرکار بہار ہو رہی ہے کہ آپ کیسے ہی کھیتی کرو کہیں بچو جس چیز کی مرضی کھیتی کرو جس کے پاس مرضی بچو یہ قانون بنائے ہیں اور اس کو کہا گیا کہ اب کسان اجاد ہو گیا ہے اجاد نہیں پہلے بات میں کسانوں کے لیے بتا دوں کہ وہ جو تھی منڈی میں جانا ایک سپورٹ پرائز ملنا وہ آپ کو سپورٹ تھی سہائتہ تھی کہ اگر آپ خود سب کشنا کر سکو تو ہم آپ کو سپورٹ دیں گے تاکہ دیس جندہ رہے اب سرکار نے کہا ہے کہ اب آپ کی کھیتی اجاد کر دی گئی ہے اب سرکار آپ کے بیچ سے باہر ہے آپ جانو اور ویپاری جانے کھیتی ویپار قانون کھیت ویپار اب کھیتی کا ویپار کیسے کرے گا یہ قانون بنائے گئے ہیں اب ساتھیوں اس سے کیا ہوگا اب مان لیا ہمارا گہوں اڈانی کھریٹتا ہے ادارنک کے طور پہ ہے آج کے سامنے آج کے ٹائم میں آج مان لیا ہماری گہوں سلو جاری ہے جیسے ڈانڈ میں ہے جیسے کہ جیند میں ہے ایسے پنجاب میں کئی ہیں اس میں سدھی گہوں جا رہی ہے وہیں پہ اترتی ہے وہیں پہ صفائی ہوتی ہے وہیں پہ ایٹومیٹکلی وہ گدام میں چلی جاتی ہے پنڈری منڈی اس بار بند کر دی گئی ابھی تھوڑا سا کھولا ہے سورسربہ کرنے کے بعد اس کے آس پاس کی چار منڈیوں پہ بین کر دیا گیا تھا کہ ان چار منڈیوں میں گہوں نہیں گرے گی ساری سلو گدام میں جائے گی اڈانی کے گدام میں جائے گی تو ساتھیوں آج جو منڈی بند ہو گئی اس کے سارے پلے دار اس کے سارے منین اس کے سارے آڑتی اس میں سارے کام کرنے والے سارے اس سے ٹرانسپورٹ والے جو کی رائے پہ ڈھوتے تھے ان سب کا روچگار گیا ان سب کا کام گیا کل جب پورے دیش کی منڈیاں بند ہو جائیں گی اور سارا ان کے پاس سدھا بکے گا سب وہ سدھا کھرید دیں گے تو ہمارے جو جو یہ پورے لوگ ہیں جو منڈیوں سے جڑے لوگوں کا روچگار ہے مان لیا آج ہر آنے میں قریب چالی ہجار دکانیں ہیں ان پہ چالی ہجار منیم بھی ہوں گے ان پہ ایک لاکھ پلے دار بھی ہوں گے ان پہ پانس سات ہجار ٹرک بھی ہوں گے ان ٹرکوں والے پہ ڈریور بھی ہوں گے تو آہ واردانہ ہوگا واردانہ بنانے والی فیکٹرییاں ہوں گی تو یہ سارے کا سارا دھندہ چوپت ہو گیا اور یہ سارا اب آہ آہ وہ سوچتے ہوں گے ہمیں کسان سے کیا مطلب لیکن پرباوی تو ہوگے نا ان سب کا روچگار گیا اور ایسے ہی کر کے یہ پورے دیس کا جو بیجنس ہے جب چند لوگوں کے پاس جائے گا وہ کم سے کم بھاو پہ کھرک دیں گے پیدا کرنے والے کو یہ نقصان ہوا کہ وہ جادہ سے جادہ بھاو پہ کیسے بیچے گا مالیہ باسمتی ہے اب اگر منڈی بند ہو جاتی ہے تو تو باسمتی کا اچھت امریٹ اس کی بولی کیسے لگوائے کوئی راستہ نہیں ہے وہ لٹ گیا وہی باسمتی جب ان کے آہ گدام میں چلی گی مالیہ پورے دیس کی باسمتی امبانی نے خرید لی پورے دیس کی باسمتی اڈانی نے خرید لی خریدتے ہیں یہ اور ایک تو اس سے چھوٹا بیپاری ختم وہ بیپاری کے بیپاری بھی گیا اور اس بیپاری کے ساتھ جو اور لوگ جڑے تھے وہ بھی گئے پھر وہ وہ باسمتی مال میں چلی گئی اب وہی چاہوڑ آپ کو پھر دو سو روپے ایک کلوں میں ملے گا ابھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے دو سو روپے ایک کلوں میں ملے گا اُپ بھوگتا کی جیب سے گیا زیادہ پیسہ اور پیدا کرنے والے کی جیب میں گیا کم سے کم پیسہ آپ کے ادار سامنے ہے جیسے پچھے ڈال میں ہوا کھرد دی پچاس روپے ایک کلوں بچی دو سو روپے ایک کلوں ابھی آپ کے سامنے پیاج میں ہوا کھردہ آٹھ روپے ایک کلوں بچا اتصی روپے ایک کلوں اب وہ جو اتصی روپے ایک کلوں کردہ وہ کسان نے نہیں نہیں وہ سب نے خریدہ اس میں ہمارے مجدور بھائی بھی تھے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس پہ ایسی ایسٹی بھائیوں کو جو ہمارے دلیت بھائی ہیں ان کو کام بھاو پہ ملے گا بپاری اس کو زیادہ بھاو پہ ملے گا یا سہر بھائی اس کو کام بھاو پہ ملے گا گاں بھائی اس کو زیادہ بھاو پہ ملے گا سب لٹے اور آگے بھی سب لٹیں گے یہ ہے پورے دیس کا کھٹی بیاپار چند لوگوں کے حوالے کر دینا اور جب چند لوگوں کے حوالے کر دیں گے تو یہ سمجھو پھر یہ اندولن جو ہے یہ ہر بھوجن کھانے والے کا اندولن ہے جو بھوجن کھاتا ہے یہ ہر اس آدمی کا اندولن ہے اور جب یہ ہر اس آدمی کا اندولن ہے تو پھر وہ گھر کیوں بیٹھے ہیں آج سہر والے بھائی وہ گھر کیوں بیٹھے ہیں اس اندولن میں کیوں نہیں آتے سب کو نہیں میں بول رہا بہت سے بھائی آ رہے ہیں بہت سے سیوہ کر رہے ہیں لیکن بہت سے بھی دیکھ رہے ہیں بہت سے سوچ رہے ہیں کہ شاید ہمارا دولن نہیں ہے اور یہ آرہے سے سوالے بی جے پی والے جو ان کے جو ان کے ورکر ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بی جے پی ہمارا بھگوان ہے ارے بھئی رٹی تو آپ بھی کھاؤ گے کیا کوئی ایسا قانون دیس میں بڑھ گیا کہ بی جے پی کو سستی ملے گی بی جے پی کا کاریا کرتا اس کو سستا ملے گا آر ایس ایس کا کاریا کرتا اس کو سستا ملے گا نہیں اس کو بھی اسی بھاؤ پر خریدنا پڑے گا اس لیے ہماری سب سے جو ہمارے دوسرے طبقے کے لوگ ہیں خاص طور پر میں اس ویڈیو کے مادم سے آج لائیو کے مادم سے میں ان لوگوں کو پریریت کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے انروت کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ابھی تک اس میں جڑے نہیں ہی نہیں ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ دھرمید ہے اگر آپ کے کام کرنے سے کسی گریب کی کسی آہ بے سہارا کی جان بچتی ہے کیونکہ کروڑوں لوگ بھوک سے مریں گے آج آپ جانتے ہیں دیس کی پوجیسن آج دیس کی پوجیسن یہ ہے کہ آج ہمارا دیس بھک مری میں ایک سو سات دیسوں میں ایک سو دو میں ستان پر ہے یعنی ساری دنیا میں قریب قریب سب سے نیچے پانچار دیسوں سے اوپر ہے یہ ستی ہمارے دیس کی ہے اور ہماری دیس میں ایک آدمی کی آمدن بتا رہے ہیں نبی کروڑ ایک گھنٹے گی ایک دن کی جوڑیں تو سردہ ایک کیسو کروڑ بڑھ گئی ہو تو پتہ نہیں لاکڑا ان میں سارے دیس کی آمدن گئی لیکن امبانی کی آمدن تیہتر پرسنٹ بڑی کیسے بھئی کیا بھئی اگر ایک ہی آدمی کی اتنی آمدن بڑی ہے تو اس کا مطلب آپ کا حصہ کٹ کے کہیں گیا ہے اس لیے یہ اندولن جو ہے یہ دیس کا اندولن ہے یہ دیس کو بچانے کا اندولن ہے اب کئی جگہ بات فیلاتے ہیں یہ تو خسانوں کا اندولن ہے پھر جٹوں میں بات آ جاتی ہے پھر دھرموات میں بات آ جاتی ہے پنجاب بڑوں کا ہے یہ سکھوں کا ہے یہ اندولن جو ہے یہ پوری معنوات کا ہے اور اس میں سب کو ساتھ دینا چاہیے اس میں کرمچاری بھائیوں کو بھی ساتھ دینا چاہیے ان کے محکمے نہیں توڑ رہے کیا اس میں مجدور بھائیوں کو بھی ساتھ دینا چاہیے کلے کلے کو کر کے پٹیں گے یہ لوگ مجدوروں کے سارے قانون توڑ دیئے اگر مجدور بھائیوں کو نہ پتا ہوا بھی آپ کے پاپ آپ پہلے آٹھ گھنٹے کام کرتے تھے لیکن اب سرکار نے پاس کر دیا ہے کہ اب آپ کو کمپنی وڑا بیکٹری وڑا سوڑا گھنٹے کام کروا سکتا ہے پہلے قانون تھا کہ آٹھ گھنٹے کے بعد اگر دو گھنٹے بھی کام کروایا تو چار گھنٹے کا چارج دینا پڑے گا ڈبل دینا پڑے گا وہ بھی توڑ دیا لیبر قانون سارے توڑ دیئے کوئی مجدور بھائی نہیں بولا کھیتی کا پورا کھیتی جو ہے وہ سرکار کی سرکاری سہایتہ سے ہاتھ کھینچ کے پورے کارپوریٹ کے گلام کرنے جا رہے ہیں پورے آگے کھیتی بھی وہی کریں گے اب جب کھیتی وہ کریں گے جب ہم تو کھیتی کرنے کا بر بچیں گے ہی نہیں نا جب وہ ہجاروں اکڑ کے پلاٹ میں کام کریں گے تو جو ہمارے آج کھیت مجدور ہیں ہمارے گانوالے مجدور ہیں وہ کس کے پاس جا کے کام کریں گے کیا وہ سارا کام کوئی ہاتھ سے تھوڑے ہی ہوگا چھوٹا چھوٹا کام مسین نہیں ہوگا پانی بٹر دب ہوگے فوہرے سے پانی آ جائے گا خاز اس کے بیچ میں چلا جائے گا سپرے ہیلی کپٹر سے ہو جائے گی بڑے بڑے ٹریکٹر ہوں گے پانچ پانچ سو پاور کے بی جی جائے گی آدمی ہے کیا جرورت بچی اس میں بڑی بڑی مسین نہیں کٹیں گی تو ساتھیوں روجگار آپ جس روجگار سے روٹی کھا رہے ہو جس روجگار سے کھانا کھا رہے ہو آج ہماری ساٹھ پرسنٹ آبادی آج بھی کھیتی سے اس کی جیوی کا چل رہی ہے اور اگر یہ ساری کمپنیوں کے حوالے ہو گئی تو پھر وہ ساٹھ پرسنٹ آبادی روٹی کہاں سے کھائے گی سوال اس چیز کا روٹی تو ساری گھاتے ہیں ان کا روجگار جائے گا ساٹھ پرسنٹ کا اور جو باقی کے چاری پرسنٹ بچے ان کو اور مہنگا ملے گا تو ساتھیوں آج ہمیں سب کوئی کٹھا ہو کے چلنے کی ضرورت ہے میں پھر بینتی کرتا ہوں ہم کوئی ہمیں کوئی تنخاری مل رہی ہے کوئی چودر کے لیے نہیں بیٹھے ہاں سب کی لڑائی ہے سب کی لڑائی ہے ہر کسان کی ہر مجدور کی ہر دکان والے کی میں تو یہ کہتا ہوں ہر بھارت میں سیل رہی ہے اور جو آج یہ آر ایس ایس والے بی جی پی والے یہ سیت یہ سوچ دے نا کہ ان کے وردل رہی ہے نہیں سمجھئے آپ سمجھئے آپ کی ہمارے سے زیادہ جمعہ واری ہے آپ کی ہمارے سے زیادہ جمعہ واری ہے آپ اس پارٹی کے بیچ میں بیٹھے ہو آپ کی ہمارے سے زیادہ جمعہ واری ہے اگر یہ دیس بھی کا اس میں کہیں نہ کہیں پاپ آپ کو بھی لگے گا اگر یہ ان قانونوں سے گریبوں کی جان گئی اس کا پاپ آپ کے سر بھی جائے گا اس لیے اپنی پارٹی کو منائیے یا چھوڑ کے آ جائیے ریزائن کریے پارٹی سے کیا کیا منوارے ہو کیا 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 کر دے گی وہ پارٹی آپ کا یہ جو ایم ایل ایم پی ہیں جن کو منسٹری نہیں ملی کچھ نہیں چلو ایم پی ایم پی بن گے آپ ایم ایل ایل بن گے چلو آپ دو سال رہ لوگے چار سال رہ لوگے پھر اس کے بعد سورگ ملے گا گاہوں میں بھی نہیں گھسپا ہوگی یہ حال ہوگی آل ہوگا آپ کا ارے عجت سے جیئے سنمال سے جیئے یہ دیس کو بچائیے بہت مشکل سے جو ہے وہ اجادی ملی تھی اور ایسے مطلب کیول اپنے راج کے لیے اپنی سطح کے لیے لوگوں کو مار دیں لوگوں کو کنگال کر دیں پھر تپ سے راج اور راج سے نرک وہ ہوتا ہے اس لیے جو بھائی ورکر ہیں وہ چھوڑ کے آنا سرو ہو جائیں اور نرک سے بچیں آپ کے جو ہے دیس سب کا ہے مانوطہ آہ کی درشتی سے آپ دیکھئے آپ یہ نہ دیکھئے کہ آپ کا راج ہے آپ سرکار سے کام لے لوگے کام نکلوا لوگے ارے بھائی ہمارے ساری سرکاریں درود رہتی ہیں پھر ہم بھی تو جیرے ہوں گے اگر آپ سرکار میں نہیں رہو گے تو پھر کیا ہو جائے گا اس لیے میری آر ایس ایس وانوں سے میری بی جے پی وانوں سے ان سے بینتی ہے یہ ستہ چھوڑ کے آئیے اور اس اندول میں شامل ہوئیے پنک مائیے اور جو ہمارے دلیت بھائی ہمارے مجدور بھائی جاتی بھی دباو مٹا دیجئے بالکل مٹا دیجئے اب وہ وقت نہیں ہے جاتی کے نام پہ لڑنے کا دھرم کے نام پہ لڑنے کا برادری کے نام پہ لڑنے کا اب تو اب تو آپ کے سامنے مشلی کی آگ کی طرح کیول کارپولیٹی نظر آنا چاہیے اب تو اب ایک بات اور بتا دوں آپ کو اگر یہ اندولن ہارے اگر یہ اندولن ہارے کیول کسان نہیں ہارے گا پھر یہ ہندوستان ہارے گا جیسے صاحب سے امیر اور امیر ہو رہا ہے نا جس صاحب سے اس کی گتی بڑھ رہی ہے اور گریب اور گریب ہو رہا ہے جس صاحب سے اس کی گتی بڑھ رہی ہے عطی چنتا جنک ہے عطی گمبیر حالت میں دیش چلا گیا ہے ساتھیوں ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے اس اندولن میں جڑیے اور سرکار جس طریقے سے کیری ہے اپریسن کلین کریں گے اپریسن کلین کریں گے ہم پھر چتاو نہیں دیتے ہیں سرکار کو کہ آپ اپریسن کلین کریں گے تو اس سے پتا نہیں ہم تو کلین ہوں گے کے نہیں ہوں گے لیکن بی جے پی کو جرور کلین کر دیں گے گھسریں نہیں دیں گے کسی ایک کو بھی گاؤں میں ایسی حال تو بنا دیں گے پھر ان کی تو اس لیے سرکار کو ہم چھتاو نہیں بھی دیتے ہیں کہ اس اپریسن پروسن کے چکر میں مارنے کے چکر میں گوڑیاں مارنے کے چکر میں مت پڑیے ہم تو دے دیں اکربانی ہو کوئی بات نہیں مار دو گے آپ کتنے کو مار دو گے پتا نہیں لیکن اس کے بعد اس کے بعد جو آپ کی استطیح ہوگی وہ ہوتی چندہ جنک ہوگی اس لیے یہ گلتی مت کریے ہم کچھ نہیں مانگ رہے ہیں وہ اپنا دکار مانگ رہے ہیں اور کیول جندہ رہنے کا دکار مانگ رہے ہیں اگر آج میں پوچھنا چاہتا ہوں اسے بی جے پی سے اگر کونسا قانون بنا دیا آپ نے کوئی دھرم کرب بچا ہے کیا اگر آج کوئی نیتا سینٹر کا سٹیٹ کا بیمار ہو دو کروڑ روپے کا علاج کرائے عرب پتی ہے امریکہ میں جا کے علاج کرائے تو فری ہے کیا آج دیس کی جنتہ کے لیے وہ سویدہ ہے اگر بیس لاکھ روپے کسی کے علاج پہ لگیں تو اس کے پاس ساری پروپرٹی تو دو لاکھ کی نہیں ہے بیس لاکھ کا علاج کرا لے گا کیا سویدہ دی کیسے جندہ بچے ارے سکول بھی بیچ دیئے کچھ تو سرم کر لیتے سکول بھی بند کر دیئے سب کچھ سیل پہ لگا دیا کیا نکالوگے آخر طب سے راج راج سے نرک کتنے دن راج کروگے کیوں نرک بھگتے ہو ابھی صدر جائیے یہ جو کہہ رہے ہیں نا پریسن کلین کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے کریے جو کرنا ہے ہم تو جو قربانیہ دینے کے لیے یہ آئے ہیں گھر سے آپ جو بڑھتا ہے کریے اور لیکن اس کے جو بادگر زلٹ ہوگے ان پر دھیان مار لیجیے پہلے تو اس لیے میں اپنے سبی بھائیوں سے کہوں گا مزدوروں سے کسانوں سے دکانوالوں سے کرمچاریوں سے اور یہ آڑتی بھائی یہ پاری بھائی آج وقت ہے اس دھرمید میں ساتھ دینے کا پنیہ کمانے کا وقت ہے آج سب کے پاس کوئی بھائی تھوڑا کر سکتا ہے تھوڑا ساتھ دے کوئی بھائی زیادہ کر سکتا ہے زیادہ ساتھ دے لیکن اس دھرمید میں جرور اپنا حصہ ڈالے یہ دیس کو بچانے کا ید ہے یہ سماج کو بچانے کا ید ہے اور آپ کے اس اندولن کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے اگر آپ یہ اندولن جیتے ہیں اگر یہاں یہ ببستہ بدلتی ہے تو پھر یہ میسیج پوری دنیا میں جائے گا آپ نے میری بات سنوی آپ نے ٹائم دیا جادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں آپ کا بہت بہت دھنیا